بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اونٹ پر سکون ہو جاؤ اگر تُو سچا ہے تو تیرا رب تجھے فائدہ دے گا اگر تُو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سجا ملے گی جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی امن دے دیتا ہے اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا ہم نے عرض کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ کیا کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا اونٹ کے مالکوں نے اسے جبا کر کے اسے کھا لینے کا ارادہ کلیا تھا تو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی ہے ہم سب ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے اور اونٹ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس کھڑا ہو گیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا ان کے مالکوں نے عرض کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امارہ اونٹ ہے تین دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پڑا بلا ہے جب موسم گرم آتا تھا تو تم گھاس اور چارے والے علاقے میں اس پر سوار ہو کر جاتے تھے اور جب موسم میں سرمہ آتا تو تم اسی پر بیٹھ کر گرم علاقوں کی طرف جاتے اور اب جبکہ اونٹ اس خستہال کی عمر میں پہنچ گیا ہے تو تم اسے جبہ کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا ہے انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے فرمایا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اچھے خدمت گزار کی ان کے مالکوں کی طرف سے کہ یہی جزا ہوتی ہے تو وہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نہ ہم اسے بیچیں گے نہ ہی اسے جبہ کریں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو کچھ درہم میں خرید لیا اور فرمایا اے اونٹ جا تو اللہ تعالی کے رضا کی خاطر تو آزاد ہے اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا مو لے جا کر کوئی آواز دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین اس نے پھر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین اس نے پھر دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے آنکھوں سے آسو بہنے لگے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اٹھ کیا کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے پہلی دفعہ کہا اے نبی مکرم اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے میں نے کہا آمین پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ پر دور فرمایا میں نے کہا آمین پھر اس نے دعا کی اے اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح میرا خون محفوظ فرمایا ہے اس نے پھر کہا اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ جدہ نہ ہونے دے یہ سن کر رونا آ گیا کیونکہ یہی دعا میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی پہلی تین دعا تو اللہ نے قبول کر لی تھی لیکن آخری دعا سے منع فرما دیا جب زبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ خبر دی کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنہ ہوگی جو کچھ ہونے والا ہے قلم سے اسے لکھا جا چکا ہے مہترم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک میں جو لکھا ہے آج وہ بالکل سچ نظر آ رہا ہے آج کے دور پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے خون کے پھیاسے ہیں کہ ایک دوسرے کو کس طرح قتل کرنے کو تیار ہیں فرقہ وریعت کے نام پر ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں جتنا نقصان مسلمان مسلمان کا کیا ہے شاید اتنا کافروں نے مسلمان کا نہیں کیا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مجبوطی سے تھام لیں فرقہ وریعت کو ختم کریں ایک امت بن جائیں اور آپس کی نفرت کو ختم کر دیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے آپس میں پیار اور محبت سے رہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک بننے کی توفیق ادا فرمائے آمین اگر آپ کو یہ اسلامی کہانی اچھی لگی ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ کو کچھ اچھا ہی سیکھنے کو ملے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ بھی سواب کے حقدار بنیں موسیقی 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 موسیقی